پاکستان امریکن پیٹیارٹ ایسوسیشن کے ذریعہ تمام ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں پاکستان کا جشن ازادی میلہ نہائی جوش و خروش کے ساتھ منائے گیا تقریب کی خاص پار پاکستان سے آئے ہوئے معروف کلوکاروں علی حیدر شراز اپل حادی اپل اور ملائکہ فیصل کی بہترین پرفارمنس تھی جنہوں نے اپنے فن کے ذریعہ حاصلین کا دل چیت لیا پاکستان امریکن پیٹیارٹ ایسوسیشن کے ذریعہ تمام ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں پاکستان کا جشن ازادی میلہ انتہائی جوش و خروش سے منائے گیا اس ازادی میلے میں ڈیلس فورٹ ورث میٹروپلیکس سمیت دیگر شہروں میں بسنے والے پاکستانی امریکیوں کی ایک بڑی تعداد اہل خانہ کے ہمراہ شریک ہوئی پاکستان سے آئے ہوئے معروف کلوکار علی حیدر، شہساد اپل، حادی اپل اور ملائکہ فیصل نے اپنی بہترین پرفارمنس کے ذریعے ملہ لوٹ لیا اس موقع پر آزادی میلے کے روح رمہ اور پاکستان امریکن پیٹریارٹ ایسوسیشن کے صدر انام اللہ شیروانی نے وائس آف ساؤڈ ایشیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ کئی برس سے ہر سال پاکستان کا جشن آزادی منانے کے لیے آزادی میلہ سجاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہال شرکہ سے بھرا ہوا ہے، ہاؤس فل شو اس میلے کی کامیابی کی سمانت ہے لوگوں نے نہ صرف کلوکاروں کی پرفارمنسز کو پسند کیا ہے بلکہ یہاں لگے اس ٹال سے بھی لطف اندوز ہوئے ہیں انہوں نے کہا اس کامیابی پر میں پاپا کی پوری ٹیم اور رزاکاروں کا تہے دل سے مشکور ہوں اور اس آزادی میلے کے تمام اسپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی مدد کے بغیر اتنے بڑے میلے کا انعقاد ممکن نہ تھا میں خود اپنے موں سے نہیں بول رہا بلکہ آپ اگر ہمارے اندر ہال میں دیکھیں تو یہاں پہ کم از کم دو سے ڈائی آزار لوگ اندر ہیں اور لوگ اس وقت شہزاد اپل کی پرفارمنس سے محسوس ہو رہے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ لوگوں نے جتنا ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا میں اس کا بیان نہیں کر سکتا اسپیچلی ہمارے پانسرز اور فرینز اور خاص طور پر ہمارا جو نئی آرگنیزیشن ہے پاکستانی امریکن پیٹریوٹ آتیسیشن ان کا بھی بہت تعاون رہاں بہت بہت شکریہ میں ڈیلس کا اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آزادی میلے میں سبس لباس میں ملبوس سبس ہلالی پرشم لہرادی پاپا کی نائب صدر ڈاکٹر رابیہ خان نے کہا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی اہمیت فلسطین اور یوکرین کے عوام سے پوچھئے ہم امریکہ میں رہ کر بھی وطن عزیز کی آزادی کے قدر کرتے ہیں اور اس دن کو ہم سب مل کر انتہائی جو شو خرور سمنا رہے ہیں لوگ شو کو انجوائی کر رہے ہیں اور ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے پاپا کے جنرل سیکریٹری افتی خان نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اس کامیاب شو کے انعقاد پر وہ تمام شرکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پاپا کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہزاروں لوگ حال میں جمع ہیں پھور کے سٹار لگے ہوئے ہیں اور لوگ جیوری میں مصروف ہیں جیوری خریدنے میں اور کپڑوں کے سٹار لگے ہوئے ہیں تو میرے حال میں یہ مور دن ایکسپیکٹیڈ کراؤڈ کو ہم پل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو پاپا کی پوری ٹیم کو از ای جنرل سیکریٹری میں خود اپنی ٹیم کو مبارک بات دینا چاہوں گا اپنی پرفارمنس کے بعد پاکستانی پاپ سٹار شیراز اپل نے وائس آف ساؤت ایشیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈالس آزادی میلا شو ایک بہترین شو رہا یہاں بسنے والے پاکستانی امریکی بہت محبت کرنے والے ہیں اور ان میں مجھے بڑی حب الوطنی نظر آئی ساتھ ہی حادی اپل نے کہا کہ میں اپنے لئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں یہاں وطن سے دور وطن کی نمائندگی کرنے آیا مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہاں دیار غیر میں بھی آج تک حب الوطنی کا جذبہ ان کے دلوں میں بستا ہے ماروف کلوکار علی حیدر کا کہنا تھا کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے دور ضرور ہیں لیکن یہاں بھی ہم پاکستان کا جشن آزادی بہت جوش و خروش سے منا رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے دور ضرور ہیں لیکن یہاں بھی ہم جشن آزادی کو بہت جوش و خروش سے منا رہے ہیں اور بہت انجوئے کر رہے ہیں آپ سب کے لئے دل سے بہت دعا ہے اس موقع پر منتظمین کے جانب سے پاکستانی روایتی کھانوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے تھے جبکہ کپڑے جیولری اور عوامی سہولت کی سروسز سے متعلق اسٹالز بھی لگائے گئے تھے جو حاضرین کی توجہ کا مرکز رہے آزادی میلے میں شریک قواتین بچے بوڑھے جوان سب ہی پاکستان کا جھنڈا لہراتے نظر آئے اور ملی نقموں پر جھومتے اور وطن عزیز سے شدید محبت کا اظہار کرتے دکھائی دئیے ان کا کہنا تھا کہ وہ سب یہاں امریکہ میں بھی اپنے وطن پاکستان کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا گو ہیں کیونکہ دل تو پاکستانی ہے بہت اچھا لگا میں یہاں کی چودہ گز کا میلہ ہے بہت مزایا پاکستان زندہ بار بہت مزا آئے گا ان کو سن کے سانگز گانے اچھے ہوں گے اور بہت مزا آئے گا پاکستان زندہ بار ڈالیس آزادی میلے میں یہاں قومی سطح پر امریکی پاکستانیوں کی نمائندہ تنظیم اے پی پیک کے ڈالیس چپٹر نے خصوص اسٹال لگایا تھا جس پر پاک پیک چپٹر کی ٹیم امتیاز راہی کے سربراہی میں موجود تھی آزادی میلے میں حاضرین نے پاکستان امریکن پیٹریوٹ اسوسییشن کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کیا اور امید کا اظہار کیا کہ وہ مستقبل میں بھی اس سطح کے شوز اور میلے منقط کرواتے رہیں گے